السلام علیکم میرے پیارے پیر ساتھیوں ویلکم ٹو میرے چینل میں میں ہوں آمنہ وکاش اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست سے میٹھے چاولوں کی ریسپی کہ آپ اپنے گھر پر دعوت میں کس طرح سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کا کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو آپ اپنے گھر پر مزے دار سے یمی یمی سے میٹھے چاول کس طرح سے ریڈی کر سکتے ہیں کہ سب کو جو ہے پسند بھی آئے اور مزے دار بنے ادھر جو ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے چاولوں کو اپنے بگھو لینا ہے زیادہ دیر کے لئے آپ ان چاولوں کو بگھویں گے اگر آپ سیلا چاول لے رہے ہیں تو دو سے دھائی کنٹے کے لئے بگھو دیں اس کے بعد پانی کو کیا کرنا ہے ہم نے چولے پر چڑھا لینا ہے کھلا اس کے اندر ہم پانی آئٹ کریں گے جس طرح سے ہم اپنے چاولوں کو بوائل کرتے ہیں تو زیادہ پانی آئٹ کرتے ہیں اسی طرح سے جیسے ہی پانی میں بوائل آئے گا ہلکا ہلکا سا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر اپنے ان چاولوں کو ایڈ کر دینا ہے اور چاولوں کو ہم نے کیا کرنا ہے بوائل کرنا سٹارٹ کر دینا ہے میں آپ کو بتاتی چلوں یہاں پر جو ہے میں تین پاؤ چاول کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ جو ہے اتنی اگر ریسپی تیار کرنا چاہتے ہیں تو اگزیکٹ یہی میجرمنٹ آپ نے لے لینی ہے چیزوں کی اگر آپ اس سے کم یا زیادہ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا اس کے مطابق اپنے چاولوں کو تیار کرنا ہوگا اگر آپ اس ریسپی کو فالو کر کے بنائیں گے اپنے میٹھے چاول تو زبردست سے میٹھے چاول بن کر تیار ہو جائیں گے جڑے ہوئے بھی نہیں ہوں گے اور جو ہے ٹوٹیں گے بھی نہیں مزے دار سے آپ کے میٹھے چاول بن کر ریڈی ہو جائیں گے آپ کیا کرنا ہے اس کے اندر ہرکا سا ہم نے چمچ چلا لینا ہے اس طرح سے اور ان کو بوائل ہونے دیتے ہیں تو ادھر دیکھیں ہمارے چاول جو ہیں بوائل ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور یہ کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول ہمارا پھول رہا ہے اور سائز میں بھی لمبا ہو رہا ہے ادھر آپ کو چیک کر کر دکھاتے ہیں آپ پہ کیا کرنا ہے ان چاولوں کے اندر ایک کنی نہیں دو کنی چھوڑنی ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں کس لیے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کے چاول ہونے چاہیے اور ان کو آپ نے سٹینر کے اوپر نکال لینا ہے اور پھر اس طرح سے کھولے برطن میں ڈال کر ان کو پھیلا دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے چاول جھوڑیں گے نہیں گولے نہیں یعنی کہ بنے ہوئے ہوں گے دیگو مالی کیا کرتے ہیں جب چاول بناتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک کپڑا لے لیتے ہیں بڑا سا چار پائپ پر ڈال کر اس کے اوپر اپنے چاول کو پلٹ لیتے ہیں تاکہ اچھے سے ہمارے چاول ٹھنڈے ہو جائیں کھلے کھلے سے رہیں جھوڑے نہیں آپس میں اس طرح سے آپ نے ان کو پھیلا لینا ہے اب ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور نیکس ٹیپ آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اکدر کیا کرنا ہے اب اسی پین میں سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کپ پانی یہ آگیا ہمارا ایک کپ پانی اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے تین پاؤ چاول لیے ہیں تو میں تین پاؤ چینی کا ہی استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کو کم میٹھا پسند ہے تو آپ جو ہے کم چینی لے سکتے ہیں نہیں تو یہ چینی جو ہے بلکل اس کے مطابق ٹھیک ہے اچھے سے میٹھے چاول آپ کے بن جائیں گے تو یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس چینی کو میلٹ کر لینا ہے اس پانی کے ساتھ اب تب تک اس کو پکانا ہے جب تک کہ ہماری یہ جو چینی کے دانے ہیں اچھے سے اس پانی کے اندر حال نہ ہو جائیں اس کو کیا کرتے ہیں مکس کرتے جاتے ہیں فلیم جو ہے نیچے لو ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میری چینیل پر نئے ہیں اور فرس ٹائم میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو بغیر سکپ کیا آپ نے انٹاک لازمی دیکھنا ہے اور دیکھنے کے بعد اگر اچھی لگے تو اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا ایک اچھا سا پیارا سا آپ نے کمیٹ کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو کرنا ہے سسکرائب آپ کیا کریں گے اس ریسپی کے اندر ہم ایک کپ کوکنگ آئل کا ایڈ کریں گے آپ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک کپ میں نے اس کے اندر کیا کیا ہے کوکنگ آئل کا ایڈ کیا ہے چینی جو ہے ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملٹ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے وقفے وقفے سے اس کے اندر کیا کریں گے چمچ کو ہم چلاتے رہیں گے یہ نہیں کہ ڈال کر چھوڑ دیں گے تو اب اس کے اندر کچھ چیزیں ڈالتے ہیں سات سے آٹھ عدد سبس الائچیاں لے لی ہیں اور چھے سے سات عدد کیا کیا ہے لونگ لے لیے ہیں یہ بھی ایڈ کر لیے ہیں اچھی سی کھوشبو کے لیے جب اس کے اندر بابلز بننا سٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا جو چینی ہے ہماری میلٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں کس طرح سے اس کے اندر بابلز بن رہے ہیں کیا کرتے ہیں چینی بہت اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے تو ہماری یہ جو چارش ہے تیار ہو چکی ہے اس طرح سے آپ کی بھی یہ چارش ہونی چاہیے اس کے لیے ہمیں گاڑی چارش نہیں تیار کرنی ہے بس چینی کو آپ نے میلٹ کر دینا ہے اس طرح سے آپ کی چینی کے اندر بابل بننے چاہیے زیادہ پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے ایک کپ ہی پانی کا ہم اس کے اندر استعمال کریں گے اس سے زیادہ استعمال نہیں کریں گے ایک کپ تیل کا استعمال کریں گے تیل بھی اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے اب اس کے اندر کیا کرنا ہے اپنے چاولوں کو ایٹ کریں گے ہم چاول کے اندر اس لئے دو کنی چھوڑی ہے کیونکہ ابھی ہمارے یہ جو چاول ہیں اس چانچ کے ساتھ بھی پکیں گے تو آپ نے جو ہے ان چاول کے اندر ایک کنی نہیں دو کنی ہی چھوڑنی ہے تاکہ جو ہمارے چاول ہیں وہ اچھے سے اس کے ساتھ پک جائیں ٹوٹے نہیں جنے بھی نہیں تو اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے ایڈ کرتے جانا ہے اس طرح سے اپنے چاولوں کو یہ دیکھیں یہ ایڈ کر لیے ہیں چاول بہت ہی مزیدار سے یہ چاول بن کر تیار ہوتے ہیں اب اپنے گھر پر ٹرائے کریں تو آپ کو ضرور پسند آئیں گے اب دیکھیں ان سب کو ایڈ کر لیا ہے اور ان کو کیا کریں گے اب ہم کریں گے مکس اس طرح سے ان کو آپ نے کر لینا ہے مکس ہلکے ہاتھوں سے کریں گے یہ دیکھیں ایسے آپ نے ان کو مکس کرتے جانا ہے اور جو نیچے فلیم ہے وہ لو اور میڈیم کے درمیان میں ہے اب دیکھیں یہ جو دو کنی ہم نے اس کے اندر چھوڑی ہیں وہ اس چینی کے ساتھ اس کے اندر اچھے سے پک جائیں گے کیوالے چاول کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے لائٹ لائٹ سا ابھی پانی ہے اس کے بعد جو چیزیں آپ اس کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں وہ اپنی من پسند ڈال سکتے ہیں میں نے کھوپرا لے لیا ہے بادام لے لیا ہے کاجو لے لیا ہے اور تھوڑے سے پستے لے لیا ہے میوہ لے لیا ہے جو کہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر لیا ہے اور آپ اس کو کار لیتے ہیں ہم مکس اس طرح سے وقفے وقفے سے ہی ہم نے اس کے اندر چمچ چلانا ہے یہ دیکھیں یہ کس طرح سے اس کے اندر پک رہی ہیں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اسی طرح سے جب اپنی ریسپی کو ٹرائ کریں گے تو بہت ہی مجھے کہ آپ کے میتھے چاول بن کر تیار ہو جائیں گے بلکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے پکائے ہیں تو جیسے ہی اند کا پانی ڈرائ ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چابلوں کا جو پانی ہے کس طرح سے ڈرائ ہو چکا ہے یعنی کہ اس کے اندر چابل جو پک چکی ہیں اب آپ نے لے لینا ہے کلر جو آپ کے پاس کلر موجود ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک سے دو چھٹکی کلر لے لینا ہے اس کے اندر ایک ٹی سپون پانی ڈالنا ہے اس کو حل کر لینا ہے اور اس طرح سے اپنے چابلوں کے اوپر ایٹ کر لینا ہے میرے پاس تھا ییلو کلر اور اس کے بعد ایپل گرین کلر تھا اور ایک اور گرین کلر تھا جو کہ میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے ریڈ کلر نہیں تھا اور ملا بھی نہیں اس وجہ سے نہیں ایٹ کیا ہے آپ کو اگر ریڈ کلر مل جائے اور آپ کے پاس اگر پڑا ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر اس طرح سے سپرنکل کر سکتے ہیں تو مزیدار سے آپ کے میٹھے چابل بن کر تیار ہو جائیں گے رینبو رائز کہہ سکتے ہیں آپ اس کے بعد اس کو کیا کیا ہے ہم نے خوش کپڑے کا دم لگا دیا ہے دم جو ہے ہم نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے لگایا تھا اور اس کے بعد آپ کو نکال کر دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کس طرح سے یہ چاول بنے ہیں ہمارے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کے یہ چاول بن کر تیار ہوئے تھے سب کو بہت زیادہ پسند آئے تھے مجھے تو بہت ہی مزے کے لگے تھے یہ والے چاول کیونکہ میں نے جو ہے اپنی ساس اما کے ساتھ مل کر بنائے تھے یہ والے چاول مزے مزے کی چاول بن کر ریڈی ہو چکے تھے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بالکل بھی نہیں چپکے ہیں اور لاسٹ میں جو ہے ہم نے اس کے اوپر جب صرف کیا تھے گلاب جامن بغیرہ ایٹ کیا تھے تو وہ تو میں ریکارڈ نہیں کر سکتی لیکن ادھر دیکھیں اس طرح سے اس کے اندر یہ گلاب جامن ڈالتے ہیں تو بہت ہی مزے کی ریسپی بن کر تیار ہوئی تھی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں جاتے جاتے چینل کو سسکرائب کریں انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ